ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں فیر آزر ہوں آپ کا ہوشٹ و دوست و اکرانت جوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میرے بھی مانسٹر میں جس میں ہم لے کیا تھے وائد افیر ایڈس و ایڈیفنس کی دن بر کی ٹاپ خبر ہیں تو چھلیے جیان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے ایم ایچ سکسٹی رومیو ہیلیکاپٹرز کی طرف سے آپ کو پتا ہے کہ چوبیس ہیلیکاپٹرز ہم یو ایس سے خرید رہے ہیں تو اس کی جو تین ہیلیکاپٹرز ہیں وہ بھارت کو آلریڈی امریکہ میں سپرت کر دیے گئے ہیں بھارتی پائلٹ ان کو چلانا سیکھ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جون مٹ سے لے کے جولائی مٹ کے بیچ میں یہ کبھی بھی بھارت آ سکتے ہیں یعنی کہ ان ہیلیکاپٹرز کی جو پہلی خیف ہے تین ہیلیکاپٹرز کی خیف وہ بھارت آ سکتی ہے اپنے اسوسیئیٹ ویپنز کے ساتھ اس کانٹریکٹ کو جو پورا کرنے کی عوضی ہے وہ دو ہزار چوبیس سے لے کے پچیس کے بیچ میں اس کو پورا کرنا ہے اس کے علاوہ چھے ہم کاموف کے کے اے اکتیس ہیلیکاپٹرز کو خرید رہے ہیں جو کی ایک تلاثے سمرین ہنٹر ہیلیکاپٹرز کہلاتے ہیں جس کیونکہ ہم لوگ آئینس وکرانت میں استعمال کرنے والے ہیں اس کے مسعودے پر بھی آگے بڑھا گیا ہے اور رشیا سے ہم یہ خرید رہے ہیں کچھ چیزوں میں ڈسپیوٹ تھا اس چیز کو سلجھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اسی لئے ابھی تک اس کانٹریکٹ کو انتیم روپ نہیں دیا گیا ہے پر فالوان جاری ہے جلد ہی اس کو انتیم روپ دے دیا جائے گا اصل میں جب بھارت نے آر ایف پی جاری کیا تھا اور اس ہیلیکاپٹر کو چن لیا تھا اس کے بعد اب جا کے آر ایف پی کی سرطوں سے کچھ الگ سرطیں اس میں دیکھنے کو مل رہی ہیں ریکوائرمنٹ میں کچھ اوپر نیچے ہو رہا ہے اس کو سلجھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اسی کارن اس میں لیٹ لگ رہی ہے بات کر لیتے ہیں یکرین اور رشیا کے سٹینڈ آف سے چین اب یکرین کی طرف دکھائی دے رہا ہے ایکچول میں میونک سیکیورٹی کانفرنس دو ہزار بائیس ابھی اورگنائز ہو رہا ہے اٹھارہ سے لے کے بیس کے بیچ میں یہ ہو رہا ہے تو اس میں جب چین کے باری آئی چین کے ویدیش منتری کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ سبھی دیسوں کو دوسرے دیس کی سوبرنٹی کا خیال کرنا چاہیے اس کی رسپیکٹ کرنا چاہیے اس پر کسی بھی طرح ہسٹرشیپ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کولڈ وار کی جو منٹیلٹی ہے کولڈ وار کی جو چیزیں ہیں اس کو اب نہیں کرنا چاہیے اور وشو میں شانتی ہونی چاہیے انہوں نے منسک اکورڈ کی بارے میں بھی بات کی جو کی فرانس اور جرمنی کی اگوائی میں ان کے سامنے بیٹھ کے یوکرین اور رشیا کے بیچ میں ہوا تھا اس میں جو یوکرینین سیپریٹس مومنٹ چل رہا ہے ایسٹن یوکرین میں اس کو نظرانداز کرنے کی بات کی گئی تھی اور یہ ہوا تھا کہ اس کو رشیا سپورٹ نہیں کرے گا اور دونوں ہی دیس اپنے اپنی طرف دیکھیں گے پر وہ الگ رہا ہے ایکچول میں جب رشیا یوکرین کے بارڈر پہ آیا تو یہ جو دو سپریٹس ایریا ہے جس میں کی ڈونیٹس اور دوسرا ایریا لہانکس ہے دونوں ہی ایریا میں سپریٹس مومنٹ چل رہے ہیں اور رشیا کے سامنے آتے ہی اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ رشیا کے طرف بھاگتے لگے ہیں اور وہاں پر رشیا سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو سیلٹر دیں رشیا نے کہا کہ ہم سیلٹر آپ کو دیں گے ایک طرح سے رشیا یہاں پر سپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ایریا سوطنتر ہو جائے یہ ایریا یوکرین سے الگ ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایریا رشیا میں مل جائے تو اس اکارڈ کو ماننے کی جو بات چین نے کہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشیا کے ویرود میں کھڑا ہے یہاں پہ اور یوکرین کا سانت دے رہا ہے بات کر لیتے ہیں بھارت اور یو اے ای کے رشتوں کی آپ کو بتا ہے کہ بھارت اور یو اے ای کے بیچ میں سب سے بڑا فری ٹریڈ اگریمنٹ سائنک ہوا ہے اس فری ٹریڈ اگریمنٹ کے علاوہ ایک اور چیز پر کام ہو رہا ہے آئی ای ٹی یو اے ای میں بھی اسٹیبلس کرنا یو اے ای میں اب انڈین انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اسٹیبلس کی جائے گی یہ چیز بھارت اور یو اے ای کے کلچرل جو بانڈ ہے اس کو بڑھانے کا پریاس ہے اس کے علاوہ اس کے مادیم سے بھارت اور یو اے ای کی بیچ میں ٹیکنالوجیکلی جو کالیبریشن ہے اس کو اور بڑھانے کا موقع ملے گا اس کو اور بڑھانے کا پریاس کیا جائے گا اچھی خبر یو اے ای اور بھارت کے رسطوں سے لے کر ہے یہ اس کے علاوہ یو اے ای نے کشمیر میں انویسمنٹ کرنے کا بھی فیصلہ لیا ہے ایک طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر بھارت کا ابن انگ ہے اس کو وہ مان رہا ہے اور یہاں پر اس کے وکاس میں سائیوگ دینے کا پریاس کر رہا ہے اس کے وکاس سے وہ خود تو کمانا چاہتا ہی ہے سائیڈن پی ایٹ ائرکرافٹ ہیں جو کہ بوئنگ کے دوارہ بنایا جاتے ہیں اس کے مادم سے وہ سم مرین ہنٹنگ کرتا ہے چین کے سم مرینز کا پتہ لگاتا ہے کسی بھی دوسرے وارشپ کا پتہ لگاتا ہے اس ائرکرافٹ پر لیزر سے رسانہ لگایا گیا چین کے دوارہ اب آسٹریلیا کا یہ کہنا ہے کہ اس پرکار کی جو چیزیں کی جا رہی ہے چین کے دوارہ چینی ویسلز کے دوارہ چینی وارشپ کے دوارہ وہ ہمارے ائرکرافٹوں کے لئے بہت ہی گھا تک ہے یہ جو ائرکرافٹ ہے اس کے دوارہ اس لیزر کا پتہ لگایا گیا کہ ان پر لیزر الومینیشن کیا جا رہا ہے جس سے کہ پائلٹ کو نقصان ہو سکتا تھا ائرکرافٹ کے سسٹم کو نقصان ہو سکتا تھا جس سے کہ ائرکرافٹ کریس ہو سکتا تھا ان کے کرو کو سیفٹی کا ایشو ہو رہا تھا تو اس کے لئے آسٹیلیا نے آواز اٹھائی ہے اور ان کے ابگاروں میں بھی یہ چیز نکل کر سامنے آئی یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جین اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے امریکن ائرکرافٹ امریکن پسائیڈن ائرکرافٹ میں بھی اس نے اس پرکار کے لیزر سے نسانہ لگایا تھا اب یہ لیزر کس چیز کے لئے تھی کہ اول درانے کے لئے تھی نقصان پہنچانے کے لئے تھی یہ بلکل ابھی کلیر نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی آپ کو پتا ہے کہ بل گیٹس کو دو چار دن پہلے پاکستان کے دورہ ہلالے پاکستان جو کہ ان کا دوسرا سب سے بڑا سیویلین اوارڈ ہے وہ دیا گیا تو اسی اپلکش میں پاکستان کے جتنے بھی مہانوبہو تھے انہوں نے بل گیٹس کے دنر کیا اب اس کھانے کھانے کے دوران سب ہی جگہ سب ہی سیٹوں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک اچھت دوری پر بیٹھے ہوئے تھے پر ایک جگہ ایسی تھی جو کھالی نظر آ رہی تھی اس کے بیچ میں کافی دوریاں تھی سبھی لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے پر وہاں پہ کوئی ویکتی نہیں تھا تو یہ کیا چیز تھا ایکچول میں عمران خان کے دورہ ایک فوٹو ٹویٹ کری گئی جو بھوجن ہو رہا تھا اس سے ریلیٹیڈ تو اس نے ایسی سمیہ کا چناؤ کیا ایک بیوکوفی بھرا سمیہ کا چناؤ کیا جب سبھی لوگ اس ویکتی کی طرف دیکھ رہے تھے جو پہ وہاں پہ بیٹھا ہونا چاہیے پر اس کو ایڈٹ کر کے ہٹایا گیا اور تب جا کے یہ فوٹو اپلوڈ کی گئی ہے شوشل میڈیا پہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اور آسانی سے آپ بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ایکچول میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر آئی ایسی چیف ندیم انجم بیٹھے ہوئے تھے اور انہی کو کاٹ کے یہاں سے ہٹایا گیا ہے اور یہ اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ جو پوری سیویلین ایک گیترنگ ہو رہی تھی اس میں آرمی کا ویکتی آئی ایسی کا ویکتی کیا کرتا اور یہ فوٹو اچھی نہیں لگتی اس لئے ہٹایا گیا اس کے علاوہ آئی ایسی کے اس چیف کے دوارہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ گپت رہنا چاہتے ہیں وہ کسی کو دکھنا نہیں چاہتے ہیں وہ رو کے پرموک کی کاپی کرنا چاہتے ہیں جو کی کسی بھی پبلک گیترنگ میں نہیں دکھتے ہیں پر ہمیشہ ہی دیش کے لئے کام کرتے رہے ہیں تو وہ اسی پرکار کا اپنا بھاو بنانا چاہ رہے ہیں پر ہمیں پتا ہے کہ پاکستان شہنے ساسن سے چلتا ہے اور ہر جگہ ان کے سینک اور ان کے جنرل ہوتے ہیں ان کو گائب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کوئی آسانی سے یہ پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے آج کے اس ویڈیو کے لئے تنوشکہ دیکھو چاہی ہند